وقت ہے عالمی خبروں کا خبروں کی شروعات سے قبل ایک نظر ڈالتے ہیں کہ دنیا بھر میں کورونا وائرس متاثرین کی تعداد کیا ہے عالمی عبا کورونا وائرس کے دنیا بھر میں 62,91,269 کیسز سامنے آ چکے ہیں جس میں سے 3,74,343 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ سیہتیاب ہونے والوں کی تعداد بھی کافی بڑی ہے سیہتیاب ہونے والوں کی تعداد 28,62,533 ہے وہیں اب کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 30 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے جبکہ 33,000 مریضوں کے حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے دنیا میں اس وبا سے سب سے زیادہ متاثرہ و مالک کے فہرس پر اگر نظر ڈالی جائے تو امریکہ سب سے پہلے نمبر پر ہے جبکہ برازیل دوسرے اور روس تیسرے نمبر پر ہے اب فلسطین کے دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقے میں موجودی یہودی کارونیوں پر اسرائیلی ریاست کے خودمختاری کے اعلان اور غرب اردن کے اسرائیل سے الہاق کے سہیونی فیصلے کے خلاف اب عالمی مہم شروع کر دی گئی ہے اس مہم کا مقصد غرب اردن کی فلسطینی تاریخی اور جغرافیائی اہمیت کو جاگر کرتے ہوئے اس پر اسرائیلی ریاست کے غاسبانہ قبضے کی توسیع کی سادشوں کو ناکام بنانا ہے اس مہم کی جانب سے غرب اردن کے بارے میں جاری کردہ تفصیلات میں کہا گیا ہے کہ غرب اردن تاریخی ارض فلسطین کا اٹوٹ انگ ہے یہ علاقہ زمین باشندوں قضیع اور تشخص ہر اعتبار سے فلسطین کا جز ہے بتا دے کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے نام نحاد مشرق استعامن فارمولے میں غرب اردن کو اسرائیلی ریاست میں شامل کرنے کے حمایت کی گئی ہے اور اسرائیل نے اب اس نام نحاد فارمولے کو اپنے حق میں استعمال کرتے وے غرب اردن پر اپنے غاسبانہ پنجے مزید گہرا کرنے شروع کر دیے ہیں شامی شہر ادلب میں چھے مارچ کنافیز الامل کے جانے والے فائربندی کے اطلاق کے بعد سے اب تک دو لاکھ پچاسی ہزار سے زائد شہری اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں علاقے میں نقل مکانی کے اعداد و شمار کے بارے میں امور پر کام کرنے والے شامی مداقلت کارڈینیٹر سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق اسد انتظامیہ اور اس کے حمایتیوں کے فوجی آپریشن کو روکنے اور فائربندی کے قائم کرنے کے نتیجے میں اس سے قبل نقل مکانی کرنے پر مجبور ہونے والے شہریوں کی گھر واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس دوران دو لاکھ پچاسی ہزار چار سو تین پناہ گزین ادلب اور حلب کے مضافات پر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں گھروں کو لوٹنے والے ان افراد کو شہری تنظیموں کی امداد کی ضرورت بھی لاحق ہے دوسری جانب اسد افواج اور ایرانی تعاون کے حامل دشتگت گروہوں پر مشتمل انتظامیہ قوتوں کی خوشکی سے پیش خدمی کے باعث ان علاقوں میں مکانات موجود ہونے والے شہری تمام تر مشکلات کے باوجود ترکی شام فرنڈ لائن پر قائم کیمپوں میں قیام کو ترجیح دے رہے ہیں فائر بندی کے دوام کی صورت میں مزید شہریوں کی گھر واپسی کی توقع کی جا رہی ہے کرونا وائرس کے بڑھتے قہر کے درمیان پورے دنیا کے سازدان اپنے اپنی طرف سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس وائرس کا توڑ نکالا جائے اس کے تحت ہی ترکی کے دو ماہرین نے کرونا سے جنگ کے لیے ایک برقی ماسک تیار کیا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس سے صرف کرونا وائرس ہی نہیں بلکہ کئی دوسرے وائرس تلف ہو جائیں گے ان کا کہنا ہے کہ برقی ماسک لگانے کے بعد لوگوں کو صاف اور وائرس سے پاک ہوا ملتی رہتی ہے اور ایک مرتبہ چارچ کرنے کے بعد ماسک بارہ گھنٹے تک کام کرتا رہتا ہے برقی ماسک تیار کرنے سے متعلق سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس پر انہوں نے لوگ ڈاؤن شروع ہونے کے بعد کام شروع کیا تھا اور دن رات کی محنت کے بعد اس کا پہلا نمونہ یعنی پروٹو ٹائپ تیار ہو سکا ہے ڈاکٹر چارک کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آلٹرا وائلٹ یا بالائے بنفسی شوائیں کئی طرح کے جراسیم اور وائرس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں لیکن کورونا وائرس سے بچنے کے لیے اسے براہ راست انسانی جسم جلد پر نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ یہ جلد کے لیے خطرناک اور کینسر کی وجہ بھی بن سکتا ہے جس کے وجہ سے انہوں نے اب برقی ماسک تیار کیا ہے نئے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر ایس او پیس کے تحت ابو ذابی میں منگل دو جون سے ایک ہفتے کے لیے شہر میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے الامارات علیوم کے مطابق ریاست ابو ذابی میں کورونا کے عباسے پیدا ہونے والے بہرانوں قدرتی آفات اور امرجنسی مسائل کی نگران کمیٹی نے تیہ کیا ہے کہ منگل دو جون سے ابو ذابی کسی کو آنے جانے کی جازت نہیں ہوگی ریاست کے شہروں ابو ذابی علائن اور الزفرہ کے درمیان نقل و حرکت پر بھی پابندی رہے گی آمد و رفت اور نقل و حرکت پر پابندی سب کے لیے ہوگی اس سے ملک کے اہم اداروں کے ملازمین مستثنہ ہوں گے علاوازی لا علاج امراض میں ابتلاو افراد بھی مستثنہ ہوں گے جنہیں علاج کے لیے اسپتال جانا پڑ رہا ہو وہیں بنیادی ضروریات کا سامان لے جانے والے ٹرانسپورٹ پر بھی آمد و رفت کے حوالے سے پابندی نہیں ہوگی ہندوستان نے نئی دہلی میں تائنا دو پاکستانی سفارتکاروں پر جاسوسی کا الزام آئیت کرتے وہ انہیں ناپسندیدہ قرار دے کر چوبیس گھنٹے میں ملک چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے لیکن پاکستان نے ان الزامات کی تردید کی ہے گدشتہ چار برسوں میں بھارت کی طرف سے پاکستانی ہائی کمیشن کے کسی افسر کو اپنے ملک سے نکالنے کا یہ پہلا واقعہ ہے اس سے قبل دوہزار سولہ میں دونوں ملکوں نے جاسوسی کے الزام میں ایک دوسرے کی سفارتخانوں کے ایک ایک افسر کو ملک سے نکال دیا تھا بھارت کے استازاق اقدام سے جوہاری طاقت سے لے سے دونوں ایشیا پڑوسیوں کے درمیان پہلے سے ہی کشیدہ تعلقات میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے امریکہ میں سفید فارم پولیس افسر کے ہاتھوں سیاہ فارم شہری کے قتل کے خلاف شروع ہونے والے ہنگامیں شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں جبکہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم ان ہنگاموں اور مظاہرین سے اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ وہ خود بھی اپنی جان بچانے کے لئے وائٹ ہاؤس کے زیر زمین بنکر میں چھپ گئے ہیں صدر ڈونالڈ ٹرم نے بائیں بازو کی تنظیم انٹیفا کو دشتگت قرار دینے کا بھی اعلان کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ نیشنل گارڈ نے مینی سوٹا اور مینی پولیس میں پہنچ کر فوری کار روائی کیا اور انٹیفا کی سرکردگیب میں دیگر انار کی پھیلانے والوں کو خاموش کروا دیا ہے میر کو پہلے ہی اس طرح کی اقدامات کرنے چاہیے تھی تاکہ اس مشکل میں نہیں پڑھتے وہیں امریکہ کے متعدد شہروں میں نسلی امتیاز کے خلاف ہونے والے پور تشدد احتجاج کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے وائٹ ہاؤس کے باہر بھی احتجاج جاری ہے سیکڑوں لوگوں نے تھوڑ پھوڑ اور لوٹ مچا رکھی ہے جس کے بعد پولیس نے آنسو گیس کے گولے داغے ہیں جبکہ ربڑ کی گولیاں بھی مظاہرین پر برسائی گئی ہیں لیکن آج بھی مظاہرین سڑکوں پر ہیں اور مظاہرے کا سلسلہ جاری ہے مزید خبروں کے لیے لاغن کریں فکرخبر.com